آدنیلو فر اسپتال کے باہر غریب و مستحق لوگوں میں الحسن القاسم ایڈوکیشن ویلفر این چاریٹیبل ٹرسٹ حکیم پیٹ کنٹا ٹولی چکی کی جانب سے کھانا تقسیم کیا گیا اس تنظیم کے ذمہ دار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کھانے کے اقراجات وہ اپنے آپ سے اٹھاتے ہیں اور کھانا گھر میں تیار کیا جاتا ہے اور یہ ہر اتوار کو تقریباً چار سو آدمی کا کھانا تقسیم کرتے ہیں چٹنی مجھے آئے ہیں ہمارا یہ اتوار کا پچاسوہ اتوار ہے تو میلو فور ہسپٹل کے پاس ہم لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں یہاں کے حالات کچھ ایسے رہتے ہیں کہ ازلا وغیرہ کے دواخانوں سے اور ڈاکٹر وغیرہ وہاں سے لکھے بھیج دیتے ہیں بیمار تو یہ لوگ بچارے جب اپنے ازلا سے واپس آتے ہیں تو ان کے پاس نہ رہنے کا کوئی انتظام ہوتا ہے نہ کوئی کھانے کا انتظام ہوتا ہے بے سر و سامان یہ لوگ یہاں پر آ کر اپنے 8-8 دن کوئی پندرہ دن کوئی بیس دن بساوقات لوگ چالیس چالیس دن دو دو مہینے یہاں پر گزارتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک پانی کے پاکٹ کے لئے بھی پریشان ہوتے ہیں کھانا نہیں ہوتا کھانے کے لئے تو دل میں ایک دائیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسی کوئی خدمت کریں اگرچہ حضرباد کی زندگی بہت مشروف ترین ہے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ کم از کم چلو ہفتے میں ایک مرتبہ ہی سہیں اور ایک وقت کا ہی سہیں ہم نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ یہ کام پہلے پچاس آٹھ آدمی سے شروع کیا گیا پھر بڑھتے بڑھتے دو سو ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو آدمی کا ہر اتوار کھانا تقسیم ہو رہا ہے صبح ناشتہ ہم لوگ صبح صبح یہاں پہ سات بجے حاضر ہو جاتے ہیں فجر کے بعد یہ پکوان گھر میں کیا جاتا ہے الحمدلہ اور پھر گھر میں کر کے یہ پورے ساتھی میرے بھائی وغیرہ ہم لوگ سب مل کے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو چار سو آدمی کا کھانا صرف منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی لائن باقی رہتی ہے بساوقات دل میں یہ ایسا حساس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا کم کھون آیا گیا حالانکہ چار سو کی مقدار کافی ہے لیکن یہاں پہ وہ بھی نا کافی ہوتا ہے تو الحمدللہ فکریں کی گئی کوششیں کی گئی اللہ کی بھروسے پر تو آج قریب کھانا پکبان تھا چونکہ پچاس واہ دن پچاس واہ اتفار تھا ہمارا تو ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ کر لیا اور اس میں کچھ اور کھانے میں اضافہ وغیرہ احتمام کر کے لے کے آئے تھے ماشاءاللہ یہ کام شروع میں پہلے ہم خود اپنے گھر سے شروع کریں اب جب شروع ہوا تو یہ ہمارے خالے رہے بھائی چچے رہے بھائی وغیرہ سب مل کے ہم لوگ اپنے گھرے لوار خاندانی احباب مل کے یہ کام کو چلا رہے ہیں